دوستو آکانکشہ دوبے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے بہت بڑی خبر ہے اور قریب چار دن بعد جی ہاں آکانکشہ کے جانے کی چار دن بعد ان کا فون انلوک ہو گیا ہے قریب مشکت کے بعد آکانکشہ کا آئی پون انلوک کیا گیا ہے اور اس سے بھی جو ثبوت ملے ان ثبوتوں نے پیروں تلے زمین کھسکا دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں کہیں کہ اس سے بھی بڑی بات سمر سنگھ کا پورا خیل ختم کر دیا گیا ہے اس رات گھٹنا سے ٹھیک پہلے سمر سنگھ سے بات ہوئی اور ایک بار نہیں کئی بار بات ہوئی 33 منٹ کی باتچیت کے بعد ہی آکانکشہ نے وہ قدم اٹھایا یا کہیں کہ آکانکشہ نے خود ایسا کیا ایسا دکھایا گیا اور اسی بیچ تین لوکیشن بدل دی گئی تو کیا کیا ہے آکانکشہ معاملے میں بڑی اور نئی خبر آپ کو بتاتے ہیں سب سب کچھ دکھاتے ہیں آپ بھی اس کھلاسے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور آکانکشہ کو انصاف دلانے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کریں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کی آواز بنے چینل کو سبسکرائب کریں تو پولیس بھی جانچ ایجنسی بھی جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ فائنلی ہو گیا ہے جی ہاں آکانکشہ کا آئی فون انلوک ہو گیا ہے اور اس سے بھی کافی کچھ چیزیں ڈیٹا ریکور کر لیا گیا ہے اور سبوتوں کی جیسے بار آ گئی ہے اور سبوت بھی ایسے ایسے سامنے آئے ہیں جس سے اس رات کا پورا کھلاسہ ہو گیا ہے اور سمر سنگھ کا تو پوری طرح سے کام تمام ہونا تیہ ہے تو چار دن بعد آکانکشہ کی فون انلوک ہو جانے کے بعد جو بڑے سبوت سامنے آئے ہیں اسے سلسلے وار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں آکانکشہ کا فون کھلتے ہی سب سے پہلے جو چیک کیا گیا وہ آکانکشہ کا کال لاؤک تھا ویسے تو فون کی کال ڈیٹیل کمپنی کی طرف سے بھی مل گئی تھی مگر حیرانی یہ تھی کہ آکانکشہ کے فون میں سمر سنگھ کے پچاس سے زیادہ مسٹ کال تھے جی ہاں یہ کال ڈیٹیلز کہیں اور نہیں دکھتی بلکہ یہ صرف پون میں ہی دکھتی ہیں تو وہ یہاں پر دکھا ہے پچیس مارچ کی صبح سے لے کر پچیس مارچ کی دیر شام تک سمر سنگھ کے یہ مسٹ کال تھے جو کی کال ہی تھے لیکن آکانکشہ نے پون پک نہیں کیا تھا یعنی کہ کسی بات کو لے کر سمر سنگھ زبردستی کر رہا ہوگا کسی بات کا وہ دباؤ بنا رہا ہوگا اور وہ بات وہ چیز آکانکشہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسی لئے سمر سنگھ کا پون پک نہیں کر رہی تھی سمر سنگھ کو اگنور کر رہی تھی پچیس مارچ کوئی پچاس سے زیادہ مسٹ کالز کے بعد آکانکشہ نے سمر سنگھ کو کال بیک کیا اور تین بار آکانکشہ اور سمر سنگھ کے بیچ پون پر بات ہوئی پچیس مارچ کی شام کو ساڑھے چار بجے کے آس پاس پہلی کال ہوئی اور قریب دس منٹ یہ بات چیت ہوئی اور سوتروں کے مطابق اس کے بعد ہی قریب پانچ بجے آکانکشہ نے کہا کہ اسے ایک بردے پارٹی میں جانا ہے یعنی کہ سمر سنگھ نے آکانکشہ کو زبردستی اس پارٹی میں بلایا تھا اس میں آکانکشہ جانا نہیں چاہتی تھی اور سمر سنگھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پون نہیں اٹھایا اور مجبوری میں جب پون اٹھایا تو ضرور سمر سنگھ نے کسی بات پر آکانکشہ کو دھمکایا ہوگا اس کے بعد ہی آکانکشہ سمر سنگھ کے ساتھ اس پارٹی میں جانے کو تیار ہوئی ہوگی ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے آگے دیکھئے اس کے بعد قریب ساڑھے چھے بجے کے آس پاس پھر سے سمر سنگھ نے آکانکشہ کو کال کیا اور یہاں پر کل ملا کر دو منٹ کے آس پاس دونوں کی بات چیت ہوئی یعنی کہ ہو سکتا ہے یہاں پارٹی میں چلنے کو لے کر فائنل کال کیا گیا ہو اور اس کے بعد آکانکشہ اس پارٹی میں گئی ہو اور پھر اس لڑکے کے ساتھ واپس آئی جو کی سترہ منٹ تک آکانکشہ کے روم میں رہا اور جب تک وہ لڑکا روم میں رہا تو اس دوران یعنی کہ اس سترہ منٹ تک کمرے کی لائٹ بند تھی کمرے کے واش روم کا نل چالو تھا جو کی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں آگے دیکھئے اس کے بعد دیر رات کو یعنی کہ آکانکشہ کے ہوتل پہنچنے کے دیر رات کو سمر سنگھ نے پھر سے آکانکشہ کو فون کیا اور اس پار بہت لمبی بات چیت دونوں کے بیچ ہوئی اور بات چیت قریب ڈیڑھ گھنٹے کی بتائی جا رہی ہے قریب 93 منٹ کی یہ بات چیت ہے اور یہ بات چیت ٹھیک اس گھٹنا سے پہلے ہی ہوئی ہے آکانکشہ کو اس کال میں سمر سنگھ نے بری طرح سے دھمکایا ہوگا ڈرائیا ہوگا اور بہت کچھ کہا ہوگا اسی لئے تو جب آکانکشہ انسٹرگرام پر لائیو آئی تو وہ لگاتا رو رہی تھی مو چھپا کر رو رہی تھی اور کافی دیر تک روتی دکھی تھی یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو اس فون کال میں بھی ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو سمر سنگھ نے کہا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوئی ہے جس کے بعد ہی آکانکشہ انسٹرگ پر لائیو آئی بینا کچھ بولے رونے لگی اور بہت روئی اور اس کے بعد ہی سب کچھ ختم ہو گیا ابھی آئی فون کا شروعاتی لک کھلا ہے یعنی کہ ابھی صرف فون انلوک ہوا ہے فون سے شروعاتی ثبوت ملے ہیں کیونکہ ابھی بھی پوری طرح سے فون کے سارے پیچرز نہیں کھلے ہیں فون کے اندر ایپس اور پولڈرز میں بھی لک لگائے گئے ہیں اور قریب قریب ہر جگہ پر پاسورڈ اور فنگرپرنٹ بلوک لگایا گیا ہے لیکن شروعاتی فون انلوک ہونے کے بعد بے حدی گمبیر اور بھائیانک کھلاسے ہو گئے ہیں اور جلدی باقی کے کھلاسے بھی ہونے والے ہیں اور وہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتاتے رہیں گی وہیں سمر سنگھ کو لے کر بھی بڑا کھلاسہ ہوا ہے اسے جب آکانکشہ کے بار میں پتا چلا اور جب آکانکشہ کی ماں نے سمر سنگھ کے خلاف اپائی آر درج کرائی تو اس کے بعد سے ہی سمر سنگھ لگاتار گایا بھے پرار ہے اور فون بند ہونے سے پہلے سمر سنگھ کی تین لوکیشن ملی ہیں پہلی لوکیشن وارانسی کی ملی ہے دوسری لوکیشن ممبئی کی اور تیسری لوکیشن ملی ہے پٹنا کی جس کے بعد پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور تینوں ہی لوکیشن پر پولیس نے اپنی ٹیمیں بھیجتی ہیں اور ستھانیہ پولیس کی بھی مدد لی جا رہی ہے تینوں ہی جگہوں پر دبش دی جا رہی ہے اور تینوں ہی جگہوں پر تلاشی کا ابھیان چالو ہے اور جلد ہی سمر سنگھ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے ایسا مانا جا رہا ہے اب آکانکشہ کے پون انلک ہونے سے بڑے کھلاسے ہو گئے ہیں اور خاص طور پر جو سمر سنگھ پرار ہے وہ پوری طرح سے پس گیا ہے بوری طرح گھر گیا ہے اور اس کے لیے آگے کی راستے بند ہونے والے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ آکانکشہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سمر سنگھ کا ہاتھ ہے ایسی آشنگ کا جہتا ہی جا رہی ہے آکانکشہ کی ماں کا یہ عروب سمر سنگھ پر ہے تو خیر فلحال تو پولیس آکانکشہ کی موبائل کے سبھی پاسورٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سبھی ایپس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ بھی آکانکشہ دوبے کے انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھائیے اور اس پورے کھولاسے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری طاقت بنیں ہماری آواز بنیں تو آکانکشہ دوبے کیس میں سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ شخص پکڑا گیا ہے جو کہ آکانکشہ کے ساتھ ہوتل میں آیا تھا اور کمرہ نمبر 105 میں 17 منٹ تک رکا تھا دراصل سامنے آ رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ ہی فورنسک ٹیم بھی اس کیس کی جانچ پرتال میں جھٹی ہے اور فورنسک ایکسپرٹ نے روم کے چپے چپے کو چھان مارا ہے وہیں دوسری طرف پولیس نے ہوتل کے تمام CCTV پوٹیج کھنگالے ہیں جس میں وہ میسٹری مین پکڑا گیا جو اس وقت سندھے کے سب سے بڑے گھیرے میں ہے سارنات میڈیا کی مانے تو آکانکشہ جس پارٹی میں گئی تھی وہ ایک قریبی دوسر کی بردے پارٹی تھی اور جب آکانکشہ لوٹی تو وہ کافی نشے میں تھی اور آکانکشہ ایسی حالت میں تھی کہ وہ خود کے سارے چل بھی نہیں پا رہی تھی حالت کہ رپورٹس ایسا کہہ رہی ہیں مگر CCTV پوٹیج میں جو دکھ رہا ہے وہ بلکل الگ ہے سامنے آیا ہے کہ آکانکشہ کو کار سے روم تک چھوڑنے کے لئے ایک شخص آیا تھا اور وہ قریب 17 منٹ تک آکانکشہ کے روم میں ہی تھا اب اس شخص نے نہ تو ہوتل کے ریسپشن سے روم کی چابی لی اور نہ ہی روم کی چابی آکانکشہ کے پاس تھی تو کیسے اس مسٹری من نے روم کا لگ کھول دیا یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ آکانکشہ اپنی چابی میک اپ آرٹس کو دے کر گئی تھی مگر اس کے باوجود اس شخص نے روم کو کھول لیا کیا اس شخص کے پاس کوئی اور بھی چابی تھی یہ بھی بڑا سوال سامنے آ رہا ہے جی ہاں وہ 17 منٹ تک روم میں رکا اور پھر چلا گیا اب پولیس نے جو سی سی ٹی وی کھنگا لے ہیں اس کے مطابق آکانکشہ اتنی نشے میں تھی ہی نہیں وہ آرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص ہے جو کی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے اور جیسے ہی آکانکشہ روم کے اندر گھستی ہے تو وہ شخص دروازے کو روک کر خود بھی روم میں چلا جاتا ہے اب روم میں کیا ہوا اس کا پتہ پولیس کو لگانا ہے کیونکہ روم میں تو کیمرے ہوتے نہیں ہیں